اسلام علیکم ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائپی کہا دیجئے گا لان کے پرنٹڈ سوٹ ہیں ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں رمضان میں پہن سکتے ہیں کیجول گھر کے اوپر جو بھی پرنٹڈ سوٹ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سٹائلش کرنے کے لیے آج کے میرے جو ڈریسز جو ہیں وہ اسی کے مطالق ہیں تو چلے میں آپ کو ڈریسز دکھاؤں پہلا ٹریس جو ہے جی وہ پرنٹڈ بھی ہے اور امبرائٹڈ بھی ہے پرنٹ کے اوپر تھوڑی تھوڑی گلے کے اوپر نا امبرائٹڈری ہے اور اس کا پرنٹ ہی ٹراؤزر ہے پرنٹ ٹراؤزر کے نیچے جو ہے اس طرح سے پانچے کے اوپر اس کے ساتھ جو پٹی تھی نا وہ پٹی جو ہے وہ اس طرح سے یہاں لگا دی ہے اور اوپر جو ہے سادہ ٹراؤزر ہے بلکل اور اس کی کمیز جو ہے جی وہ تھوڑی سی پلیر سٹال کے بنائی ہے نیک جو ہے وہ اس طرح سے لیس لگا کے بنایا ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ والی لیس ہے شٹل لیس ہے اور پلیٹس جو ہیں وہ میں نے اس طرح سے ڈالے ہیں کہ جی یہ دو دو پلیٹس ہیں یہ دیکھیں اور ان کو پریس کرتے وقت اس طرح سے کر دیا کہ ایک پلیٹ اس سائیڈ سے کر دیا ایک پلیٹ اس سائیڈ سے کر دیا اور یہ پلیٹ کی لیندھ جو ہے نا یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں فرس والا پلیٹ جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے اس کے بعد دو انچ چھوٹا ہے اس کے بعد پھر دو انچ چھوٹا ہے اس کی پریس زیادہ تیر لگی ہوئی تھی تو اس لئے پریس تھوڑا ہل گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں پہلا جو میرا پلیٹ ہے وہ پندرہ انچ لمبا ہے دوسرا تیرہ انچ کا ہے اور تیسرا گیارہ انچ کا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا اور سلیو کے آگے جو ہے اس طرح سے سادہ ہی لیس لگا دی ہے اور گھیرا جو ہے اس کا اس طرح سے اے لائن ہے اور بند ہے اس کے چاک نہیں ہے اور آگے پچھے گیرے کے اوپر جو ہے وہ یہ والی شٹل لیس لگا دی ہے ٹھیک ہے پرنٹیڈ سوٹ بھی ہے اور ہلکا سا گلے کے اوپر بھی سٹائل آ گیا ہے تو خوبصورت بھی لگتا ہے کیجوال میں بھی پہن سکتے ہیں آتے جاتے وقت بھی کہیں بھی اور کر سکتے ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ بیک اس کی ساری جو ہے اس طرح سے پرنٹیڈ میں ہے اوکے دوسرا ڈریس جو ہے یہ پورا کا پورا پرنٹیڈ ہے اور اس کے پانچے کے اوپر جو ہے یہ والی لیس لگائی ہے شٹل لیس ہے لیکن تھوڑی سٹائلیس یہ ہے اس طرح سے لگ رہا ہے جس طرح سے دو لیسز ہیں چوڑے والی لیس ہیں اور باقی ٹروزر جو ہے آپ کے سامنے ہیں سادہ ہے بلکل اس کا جو ہے نیک بنا دیا ہے جی لیس لگا کر ہی ایک پٹی لی ہے شلوار کے ساتھ کے سادے کپڑے کی اس کپڑے کے اوپر جو ہے شٹل لیس رکھ کے لگائی اور اس کے بعد سلائی کے ساتھ اس پٹی کو سینٹر میں اٹیش کر دیا سلیو کی تھوڑی ڈیزائننگ اس طرح سے کی ہے جی سلیو جو ہے نا ہاف سلیو جس طرح سے رکھتے ہیں نا ہاف سے تھوڑا اوپر ہی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا نا سٹائل آج کل بڑا چل رہے ہیں انہیں اس کی ڈیزائننگ تھوڑی اس طرح کی ہے کہ اس میں ہلکے لکے سراخ ہیں کہ کسی کو پسند ہے تو وہ کر سکتا ہے نہیں تو آپ اوپر رکھ کے لگا سکتے ہیں اس طرح سے نا یہ دیکھ لیں یہ جس طرح سے تار کشی ہوتی نا یہ وہ والا سٹائل بن جاتا ہے یہ میری فنگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے لگائی ہے اور آگے سے سلیو اس کا ساتھا ہے تو یہاں ایک طرح سے آپ نے کٹ لگا کے تو اس میں جوائنٹ کر کے لیس کو تو پھر سے دوبارہ آگے والا سلیو جو ہے وہ بعد میں پھر لگا لیں ہلکی پل کسی اس طرح سے ڈیزائنی بھی ہو جاتی ہے اور بچیاں جو ہیں وہ ویسے ہی پسند کرتی ہیں اس طرح کی ڈیزائنی کو اے لائن گیرا ہے جی اس کا بھی یہ دیکھیں لیکن اس کے چاک رکھے ہیں نیچے بھی لیس لگائی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ چاک رکھے ہیں چاک کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً دا سینچ کی ہے اور بیک اس کی تھوڑی اس طرح کی ہے آل آور پرنٹر سوٹ ہے لیکن صرف جو ہے اس کی سلیو ہلکی سے تھوڑی سٹائلش کر دی ہے نیک کے اوپر لگا دی ہے پانچے کے اوپر لگا دی ہے گھیرے پہ لگا دی ہے آپ کا ڈریس لیس لگنے سے ہی وہ خوبصورت ہو گیا ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دو ڈزائن جو ہیں وہ یقینی طور پر اپنے لانڈ کے سوٹ کرنے سٹیچ کرنے کا آئیڈیا مل گیا ہوگا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ